لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کے مختلف سمت میں بہت دور لے گئے ٹائٹینک دنیا کی علمناک طبعیوں میں سے ایک ہے لیکن اس سے مکمل طور پر بچا جا سکتا تھا بشہور بہری جہاز ٹائٹینک جب حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس تین ایسے بہری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سمسن تھا اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف سات میل کی دوری پہ تھا سمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے کہ سفید چھولے جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فضاء میں فائر کیے جاتے ہیں دیکھے تھے بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو بھی سنا لیکن کیونکہ سمسن کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور وہ نہیں چکتے تھے کہ پکڑے جائیں لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کے مختلف سمت میں بہت دور لے گئے یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نوائنگی کرتے ہیں جو اپنی گناہوں پر زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں اور یہ ہے انسانوں کا پہلا رویہ دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے چودہ میل دور تھا اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی گئی پکار کا سنا اور باہر نکل کر سفید چھولے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن کیونکہ وہ اس وقت ورف کی چٹانوں میں گرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گر چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں حاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا لہذا کیپٹن نے اس کے بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہنے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے چار گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ سمیٹس میں پندرہ سو انہتر افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے یہ دوسرا جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائنگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے اور یہ ہے انسانوں کا دوسرا رویہ تیسرا جہاز کا ارپیتھیا تھا جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخو پکار سنی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مختلف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا اس نے فورا اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے دو گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بورٹ پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندھا سات سو دس مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نویار پنچا دیا تھا اس جہاز کے کیپٹن کیپٹن آرثر روستن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکمتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا